اسلام علیکم دوستو ایک سائٹ پہ میں نے پہلے سے بنا لیا ہے دوسری سائٹ پہ ہم یہاں پہ اس طرح سے سوئی کو رکھ کے اس طرح سے ایک لائن ڈراؤ کریں گے اب یہاں پہ اس کے بلکل برابر والا جو بوکس ہے اس کو ہم فیل کر لیں گے یہاں پہ ہم دھاگے کو لگائیں گے دھاگے کو ڈالنے کا بلکل وہ یہ سوئل ہے جس طرح سے میں آپ لوگوں کو ساتھ پچھلی ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں اس طرح سے دھاگے کو یہاں پہ لگانے کے بعد اب ہم یہاں پہ اس بوکس کو فیل کر لیں گے اس طرح سے ایک بوکس کو ہم فیل کریں گے اب یہاں پہ یہاں سے ہم سوئی کو بلکل اس کے برابر والے ڈپے میں لا کے اب ہم دو بوکس کو فیل کریں گے تو فیل کرنے کا طریقہ بلکل سیم ہے یہ دیکھیں جس طرح پچھلی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ایک بار اوپر سے اور ایک بار نیچے سے اس طرح سے ہم سوئی کو گزار لیں گے اس طرح سے ہم نے بنا لیا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے یہ چیز ہم نے بنا لیا ہے اب ہم اس بوکس کو سیٹر والے کو فیل کریں گے تو یہاں سے سوئی کو اس طرح سے سینٹر میں آنے کے بعد اب یہاں سے پھر ہم اس طرح سے اس کے بلکل برابر والے ڈبے میں آ جائیں گے اور اوپر کی طرف دو ڈبوں کو فیل کریں گے یہاں سے اب ہم یہاں سے برابر رکھیں دیکھیں اگلے ڈبے میں آ جائیں گے اور اب ہم ایک ڈبے کو فیل کریں گے اس طرح سے اب ہم پھر اس طرح سے کپڑے میں سے سوئی کو گزاریں گے چھوٹا سا سٹیچ لے کے اور یہاں پہ سٹیچ لیتے ہوئے نیچے سے یہاں پہ سینٹر والے ڈبے میں آ جائیں گے اس طرح سے اب ہم پھر اوپر کی طرف دو ڈبوں کو فیل کریں گے اب پھر اس کے برابر والے ڈبے میں آ کے تو ایک ڈبے کو فیل کر لیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا چھوٹا سا جو فلاور ہے وہ ریٹی ہو جائے گا اگر ہم اسے سات لائنوں پہ نو لائنوں پہ بنائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا اسی طرح ہم ایک ڈبی کو اگر ہم سات لائنوں پہ بنائیں گے ایک ڈبی کو فیل کریں گے پھر دو کو اور پھر تین کو فیل کر کے پھر سینٹر والے ڈبی کو فیل کر کے پھر سیم اسی پروسیس کو دوبارہ سے روپیٹ کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ سائیڈ والا جو پھول ہے یہ بنا لیا ہے اب ہم اس کو بنائیں گے تو پھر اگر اسی طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی جو لاسٹ والی ڈبی ہے یہاں سے بلکل اس طرح سے سوئی کو لے کے جائیں گے اور یہاں پہ ہم اس بوکس کو فیل کر لیں گے تو اب ہم سوئی کو اس طرح سے کپڑے میں سے گزاریں گے نیچے سے سٹیچ بڑھا لیں گے اوپر سے بلکل چھوٹا سا اس طرح سے اور اس بوکس میں آ جائیں گے جہاں پہ ہماری یہ لائن آئی ہے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں اب ہم یہاں سے اس کو بنانا یہاں سے یہاں سے ہم اس کو بنانا شروع کریں گے دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہمارا ڈبا ہے اس کے برابر بلکل آئیں گے اس طرح سے اب اس ڈبے میں سے ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس کو نیچے کی طرف فیل کریں گے ایک ڈبے کو اب اس کے بلکل برابر والے ڈبے میں جائیں گے اب پھر ایک نیچے کو آ جائیں گے ایک سٹیپ نیچے کو آ گئی ہے اس طرح سے اس طرح سے اب پھر اس کے برابر والے ڈبے میں آگے تو پھر ڈیچے کو ایک سٹیپ آ گئی ہے تو اس ڈبے کو فیل کریں گے سینٹر والے ڈبے کو فیل کرنے کے بعد اب ہم اوپر کو اس طرح سے جائیں گے اب ہم اوپر کو ایک ڈبے کو فیل کریں گے اس کے برابر اب پھر اس کے برابر میں جا کے تو اوپر کی طرف ایک ڈبے کو اس کے لاسٹ والے ڈبے کے برابر ہم فیل کر لیں گے اس طرح سے فیل کرنے کے بعد یہاں ہم کپڑے میں سے اس طرح سے سوئی کو لگائیں گے اور یہاں پہ اس کو نکال لیں گے اب ہم ایک ڈبے کو چھوڑ کے تو پھر ایک ڈبے کو فیل کر لیں گے اس طرح سے ایک ڈبے کو فیل کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے اس کو برابر رکھیں گے اور اب یہاں پہ نیچے کی طرف بڑھاتے جائیں گے پہلے ہم نے ایک کو کیا ہے اب ہم دو کو کریں گے اس طرح سے اب ہم تین کو کریں گے سینٹر میں سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو برابر رکھ رہے ہیں اب ہم دو کو کریں گے سینٹر میں سے فیل کرنے کے بعد زیادہ پھرے کے کم کریں گے اس طرح سے اب ہم لاسٹ والے کو ایک کو فیل کریں گے اس طرح سے تو دیکھیں اس طرح سے یہ اتنا جو ہے ہاف ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسی پروسیس کو اگین ریپیٹ کریں گے یہاں سے ہم سوئی کو ڈبے میں لگا کے کپڑے میں سے لگائیں گے اس طرح سے اور سیم اس بوکس میں آ جائیں گے اب ہم یہ دیکھیں یہاں سے برابر راکے اوپر کی طرف بنائیں گے یہ والا بوکس ہمارا اس لائم کی طرح خالی ہوگا سب سے پہلے ایک بوکس کو فیل کریں گے اس طرح سے اب پھر یہاں پہ آ کے تو آپ دو ڈبوں کو فیل کریں گے سیم اسی پروسیس کو ریپیٹ کریں گے ہم موسیقی 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 کیا تھا تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس ریزائن کو کمپلیٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بساندائی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ